آج پروسیڈنگز روکتی گئی ہیں اور پروسیڈنگز روکنے کی وجہ یہ تھی کہ آج جج صاحب نے چلان کی کاپی اور جو گواہان کے بیانات تھے دو سو پینسٹ سی کی ایک فارمیلٹی ہوتی ہے کہ سات دن ٹرائل شروع ہونے سے پہلے وہ نکول دی جاتی ہیں مگر آج ہم نے وہ اپلیکیشن ایک سبمٹ کی کہ یہ بلکل امپراپر سٹیج ہے اور یہ اپلیکیشن آپ ہماری ایک سیپٹ کریں اور آج کے دن یہ معاملہ ایڈجرن ہونا چاہیے اور یہ کوپیز ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے قانونی طور پر اس کی مین وجہ یہ ہے کہ یہ پروسیڈنگز پبلک میں ہونی ہیں یا یہ بند کمرے میں ہونی ہیں یہ جیل کے اندر ہونی ہیں یہ سارا معاملہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ چیف چسٹس آپ کے پاس سب جوڈس ہے جہاں پر یہ تمام ایشوز پہ بحث بھی ہو رہی ہے اور بحث مکمل بھی ہو چکی ہوئی ہے صرف آرڈر ریزروڈ ہے اور وہ فیصلہ بہت جلد متوقع ہے جس کے بعد یہ بات کلیر ہو جائے گی کہ عمران خان صاحب کا سائیفر کا ٹرائل ان کیمرہ ہوگا یعنی کہ پبلک کی آنکھ سے دور یا وہ اوپن ٹرائل اور اوپن پروسیڈنگز ہوں گی جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ سرکار کا کیس سائیفر میں ایف آئی آر میں ایک طرف تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب نے عوام کو سائیفر کے کانٹنٹس بتا دیئے اور ان سے شیئر کر لیئے اور یہ پبلک نالج ہو گئی ہے اور ایٹ سیم ٹائم وہ عدالت سے یہ صدا کر رہے ہیں کہ یہ باتیں پبلک تک نہیں جانی چاہیے سو ہم نے عدالت کے آگے نکتہ یہی اٹھایا کہ کون سی بات سرکار کی مانی جائے کہ یہ باتیں عوام تک آ گئی ہیں یا یہ باتیں عوام تک نہیں جانی چاہیے تو یہ آرگیومنٹ آج بھی لیا گیا اور اس آرگیومنٹ کو آج بھی کوٹ نے اپریشیٹ کیا آج نتیجہ یہ ہوا تمام بحث کا کہ کوٹ نے فور دی ٹائم بینگ پبلک جو عوام کو اس مقدمے سے باہر رکھنے کی درخواست کو سرکار کی خارج کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ آلیڈی جیل میں چل رہا ہے یہ تب تک جب تک کہ کوئی حالات نہ بدلیں یا کوئی درخواست دوبارہ نہ آئے یا کوئی ایسا ایویڈنس نہ آئے تب تک یہ عدالت جو ہے یہ ان کیمرہ پروسیڈنگز نہیں کرے گی مگر ہم اس آرڈر سے بلکل مطمئن نہیں ہیں اور ہم اس آرڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے کیونکہ جج صاحب کو اس درخواست کو ڈسمس کرنا چاہیے تھا نہ کہ ڈسپوز آف کرتے اس گنجائش کے ساتھ جی اس گنجائش کے ساتھ کہ آپ دوبارہ کبھی فائل کر لیجے گا سو بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہیں کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی اوپن پروسیڈنگز ہوئی پوری پاکستان نے اور پوری عوام نے وہ پروسیڈنگز سنی اسی طرح یہ بڑا سنگین الزام ہے افیشل سیکرٹس ایکٹ کا اس کی تمام کاروائی اگر پاکستان کی عوام اس کو نہ دیکھے تو اٹ لیسٹ یہ اوپن کورٹ میں تو یہ ٹرائل ہو سو سال کا پرانا قانون ہے جس کا یہ ٹرائل ہو رہا ہے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کوئی کیس لوہ نہیں ملتا کوئی آج سے پہلے ایسا کیس نہیں ہوا جسے عوام سے دور رکھا جائے ایک الزام لگایا ہے تو اس کو اوپن لی عوام کے سامنے ثابت کرنا بھی جو ہے وہ فیر پروسیڈنگز کی طرف انڈیکیٹ کرتا ہے آج دوبارہ ملاقات کا ٹائم بہت مختصر سا دیا گیا اور سرکار نے جو یہاں پر بھی آج درخواست دی سرکار نے اس بات کو چھپایا کہ اسی ایشو پر ان کیمرہ پروسیڈنگز ہونی چاہیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے تو جب ایک معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے تو اسی وقت اس کو نیچے لانا بلکل غیر مناسب تھا اور انہوں نے اس بات کو عدالت سے چھپایا آج اس بات کو ہم نے ہائلائٹ کیا میں ساتھ ہی ساتھ یہ کہتا جاؤں کہ جب سے یہ مقدمہ شروع ہوا آئے سائی فر کا عمران خان صاحب کی اریسٹ کو بھی سیکرٹ رکھا گیا عمران خان صاحب کے ریمانڈز کو بھی سیکرٹ رکھا گیا اور اب یہ ٹرائل بھی سیکرٹ رکھا جا رہا ہے بند کمرے میں جو ہے وہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے یہ آن کانسٹیٹیوشنل ہے یہ آٹیکل ٹینے کی وائلیشن ہے یہ فیرنیس کی وائلیشن ہے ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے اور اوپن پروسیڈنگز ہونی چاہیے جیسے ہر سنگین مقدمے کی اوپن پروسیڈنگز ہوتی تھی کسی پر اگر کوئی ایسا پورشن آتا ہے تو اس میں اگر جاج صاحب مناسب سمجھے تو کچھ دیر کے لیے اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے مگر مکمل پابندی لگانا مکمل پابندی لگانا ایویڈنس کے اوپر عوام کے اوپر ریلیٹیوز کے اوپر ایون آن لائیرز کے صرف ایک یا دو وکیل آئیں گے پروسیکیوٹرز تین ہیں جبکہ ڈیفنس کاؤنسلز جو ہیں وہ بھی چار لوگوں کا یہ سپوزیڈلی ٹرائل ہے تو اسی حساب سے وکلا بھی ہونے چاہیے بہت چھوٹا سا کمرہ ہے کوٹ کا جہاں پر یہ ٹرائل ہو رہا ہے تو اس کو ہم امید کرتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ نوٹیفیکیشن جیل ٹرائل کا کل ادم قرار دے اور وہ اپنا فیصلہ جلد از جلد سنائے تاکہ یہ ٹرائل اگر ہونا ہے تو یہ عوام کے سامنے آئے میں یہ بھی آخر میں کہنا چاہوں گا کہ تمام اپلیکیشنز پہ تو بڑا تیزی سے پروسیڈ کیا جا رہا ہے یہ مناسب ہے کہ جو عمران خان صاحب کی زمانت کی اپلیکیشن ہے اس پر بھی اگر کچھ توجہ دے دی جائے اور اس کو بھی سن لیا جائے اور اس کا بھی فیصلہ ایٹ ڈی ارلیسٹ آ جائے تو شاید یہ ٹرائل شروع کرنے کی ضرورت ہی پیش رہا ہے خان صاحب عمران صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ جو ایشو ہے آئندہ سمات کا یہ دو تین دن کے اندر یہ ایشو ریزولو ہو جائے گا اور جہاں تک آپ کا سوال تھا عمران خان صاحب سے ملاقات اور کیا محسوس کیا میں عمران خان نیازی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس پر کچھ کومنٹ کریں اپنے موقع پر کھڑے ہوئے ہیں اور بیسکلی شائفر کا ٹرائل اور طاقتوں کو بچانے کی کوشش ہے اور ان چیزوں کو بھی ہم پورا سامنے لائیں گے انہوں نے دوبارہ سے ڈانلوو کا نام لیا ٹھیک ہے سب کی انٹرپیرنسی ایک میسیج میرے لیے نہیں آیا وہ کسی اور کے لیے آیا تھا اور وہ میسیج کس طرح سے ایمپلیمنٹ ہوا جس کے تہت میری حکومت کو واپس چلتا کیا گیا تو انشاءاللہ تعالی یہ سب چیزیں سامنے آئیں گی اور انہوں نے کچھ ہدایت اپنے سپوکس پرسن کے حوالے سے دی ہے وہ کیونکہ میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر رکھتا کیونکہ وہ پارٹی کو پہلے اس کے بارے میں کرنا ہے وہ اطلاع جب ہو جائے گی تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر شکریہ